ریت میں بیٹھے بیٹھے یوں ہی تکتے ہو آکاش کو کیا ریت پہ بیٹھے بیٹھے یوں ہی تکتے ہو آکاش کو کیا جھیل میں پتھر پھیک کے دیکھو چاند چھپا ہے پانی میں تو یہ بہت خوبصورت تقریر ہوئی اور جیسا آپ نے میرے حوصلہ افضائی کی ہے یہاں ایک طرف ظاہر قزلواش صاحب جیسا آہدارہ موجود ہے سکندر اسلائی صاحب جیسا آہدارہ موجود ہے اور عمر کمال الدین صاحب فارسی شعبے کی صدارت اور سربراہی موجود ہیں وہیں ایک اہم نام بہت خاموشی سے بیٹھا ہوا انجینئر احمد صاحب ہمارے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اردو رابکہ کمیٹی میں بھو کھڑتال میں اپنی زندگی داؤں پہ لگا دی تھی اگر ایسا شخص ہمارے درمیان موجود ہے تو کیا ہم آج کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں آپ سب کے موجودگی میں آج یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم جیسے چند لوگوں نے ایک تنظیم قائم کی ہے ابھی جلد ہی جس کا ہم ریسٹریشن کرا چکے ہیں اس تنظیم کا نام رکھا ہے اردو دوست اردو دوست ان معنوں میں ذرا سا استقبال کر لیجئے آپ لو اردو دوست ان معنوں میں کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری مادری زبان ہی اردو ہو دیکھئے یہاں شعبے کی اپنے تقاضے ہیں اور اپنے دائرے ہیں اور ہر ادارے کے اپنے دائرے ہوتے ہیں لیکن اس کا ایک کام یہ ہے کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے شخص کو جوڑنا چاہتے ہیں اور آپ میں بھی جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے ابھی ہم اس کی پوری تنظیم یونی فارم اور کریں گے ابھی صرف ریسٹریشن چند لوگوں پہ کر لیا ہے ہم نے کہ جس میں ہم اردو دوست کے تحت یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ اسکولز جہاں اردو سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا ہم وہاں جا جا کے یہ کوشش کریں گے کہ اردو کیوں نہیں یہاں پڑھاتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہمیں بچے نہیں ملتے تو ہم گارجینز کے پاس جائیں گے اگر گارجینز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کالج سے اسکول سے انتظام نہیں ہو پاتا تو ہم اداروں کے پاس جائیں گے منطروں کو تنتروں سے جوڑیں گے تنتروں کو منطروں سے جوڑیں گے سسٹم کو تیلنڈ سے جوڑنے کا کام کریں گے اور اس کے تقرر کے لیے شہر میں کئی کامیابیاں ہوئی ہیں اس طریقے سے یا پھر ہمارے اردو میں آکا شوانی میں چوبیس گھنٹے میں کل چالیس منٹ کا اردو کا پروگرام آتا ہے اتر پردیش میں دوسری سرکاری زبان ہے چوبیس گھنٹے آنا چاہیے ہمارا پروگرام اور چالیس منٹ کل بیس منٹ اردو سروس کے لیے پندرہ منٹ ہماری قومی خبروں کے لیے پانچ منٹ علاقائی خبروں کے لیے تو اس طرح کہ جہاں جہاں اردو کے تئی مسائل ہیں وہاں آواز اٹھانے کے لیے ہم نے اردو دوست تنظیم قائم کی ہے جس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اردو مادری زبانی ہو اردو ہمارے مادری زبان ہمارے لیے فخر ہے لیکن میتھو ڈالٹن بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں ہمارے ساتھ عجائے کمار عجائے بھی شامل ہیں یا بلکہ سیکریٹری ہیں اس ادارے کے تو ہمارے دوسرے حضرات بھی سب شامل ہوں پرستی کریں گے اس لیے کہ عمر کا تقاضی تھا اب نوجوانی ہم لوگوں نے ہے تو ہم یہ کام کریں گے آئیے اب میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا اور وہ آخری تخریر آگ کے بہت سارے لکھنے والے یہاں موجود ہیں اور آگ ہو اور ابراہیم نہ ہو ابراہیم کے بغیر آگ نہیں آگ کے بغیر ابراہیم نہیں میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لے آئے اور چونکہ یہ آگ کو پھول بناتے ہیں اس لیے پھول پیش کرنے کا کام میرا ہے آگ پیش کرنے والے آگ پیش کرتے رہے میں گزارش کروں گا تشریف لے آئے اور سب سے پہلے یہ گلدستہ یہ قبول کریں ایک تصویر اس گلدستے کی یہاں ہونی چاہیے اور یہ آپ کے حوصلہ افضائی کا انداز یہ دیکھئے کہ آج اجرہ ہے اور کل پرسوں آپ نے اس کتاب پر خوبصورت تفسرہ فوراں ان کا قلم بولنے لگتا ہے ابھی تک قلم بول لہا تھا اب آپ خود بولیں رہے جنب احمد ابراہی مل قابل صدر احترام صدر احترام صدر احترام مہترام حضرات عزیز بہن دور بھائی میں بہت تاخیس آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پہلے بہت پرگام تھا ابھی میں گھر پہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہی آیا ہوں مددک کا تمام میرے گا بہت جا رہا ہے مجھے جانا وزبی میں وعدہ کر لیا اصل میں چند گھنٹے مجھے ملتے ہیں روزانہ جو میرے اپنے ہوتے ہیں بارہ سے چار تک میرے اپنے گھنٹے ہوتے ہیں گھر پہ جو بیٹھتا ہوں اسی ملتا ہوں اس کے بعد میرے بس پہ کچھ نہیں ہوتا ہے ان چند گھنٹوں میں میرے باس اب کچھ نہیں رہتا ہے یعنی میں کھانے وہ چاہ پینے میں وقت برباد نہیں کرتا ہوں کام بہت کرنا ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں اکسر کہتا ہوں کب دن کے چار بہتتے ہیں کب رات کے چار بہتتے ہیں کیونکہ چار بے رات تو ہمارے کام ہوتا ہے دن میں کام ہوتا ہے اس لئے بہت کچھ کرنا ہے اس لئے بہت کچھ کرنا ہے کہ بہت لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں جب بھی اردو کے مسئلے کوئی بات ہوتی ہے جب مسلمان کے مسئلے بات ہوتی ہے تو میرا خور کھو جاتا ہے میں کہتا ہے اس موضوع بات نہ کیجئے بیکار تلقلامی ہوگی میں وہ کچھ کہوں گا جو آپ سنجے و برداشت دیں گے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں جتنا قصور اپنا پاتا ہوں اتنا کسی اور کری پاتا ہوں صبح سے شام تک میں اپنا حتیساب کرتا رہتا ہوں ایک عام آدمی کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے ایک جانور میں اور ایک انسان میں کیا فرق ہے صبح کو اٹھے کھانا شروع کر دیا کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے کھاتے سو گئے کس سے ملنا ہے کیا ملنا ہے کیوں ملنا ہے کہہ کے لیے ملنا ہے سب کا تعلق ذات سے ہوتا ہے اپنی ذات سے ہوتا ہے اپنی غرض سے ہوتا ہے اب ہم ناس کے لئے مچا کرتے ہیں اتنے لوگ دنیا میں ہیں کتنے بے بس ہیں کتنے بے گس ہیں کتنے وجبور ہیں ہم ان کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں اور یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ہم لوگ ایک عام الزام ہے ہم صاحب کیا کر سکتے ہیں ارے اتنا مسئلہ ہے اردو کا یہ مسئلہ ہوسا ہے میرے سامنے کوئی مسئلہ نہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اردو پڑھئے اگر اردو سمدر دیئے اگر اردو کیا بات کر رہے ہیں آپ اردو بات نہیں کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے درمیان جان نہیں نہیں چاہتے جو اردو نہیں پڑھتے اردو اس نفرت کرتے ہیں اگر آپ ہم سے اردو کی بات کر رہے ہیں تو پہلا مطالبہ یہ پہلے تو بتاہیے آپ پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں میں صاحب اگر حقیقتیں بیان کرنا لگوں تو بہت شرم آئے گی جو خبریں ہمارے پاس اردو کے اداروں سے آتی ہیں جو مسلم اداروں سے خبریں آتی ہیں اس کے جو لٹے پیٹ ہوتی ہیں اس کی جو زبان ہوتی ہے اس کی جو حجے ہوتی ہے دکھانے قابل ہوتی تھا میں صبح سے شام تک دفتر بیٹھا ہی کہتا رہا تھا ہوں کہ آج لوگوں کو اردو آتی ہی نہیں ہے پورا پورا اخبار بن کے تیار ہو کے آگیا شام کو جو آدمگاڑا پایداباد اور کام باہر کے ڈیشن جانا تھا اب مو سے ایک نظر دیکھ رہا ہوں کوئی ایسا نہیں ہمارے شعبے میں پورا دفتر میں جو دو سبجک میں امینہ ہو رب میں اردو، فارسی میں اردو، اردو ایک جملہ جثہ ہی اردو کا مل جائے میں نے بھائی پڑھ جی کیا رکھا آپ نے پڑھا ہوتا ہے یہ اردو تو ہے ہوتا کہا جی میں نے کہی اردو کہاں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں نہ اردو جاننے والے لوگوں کو درمان مرتے بیٹھتے ہیں نہ اردو ہم پڑھتے ہیں اپنا اخبار نہیں پڑھتے لوگ اور وہی لوگ زادہ روتے ہیں کیا حرج ہے اس میں کہ آپ اپنے گھر پہ جو اپنے نام کی تختی لگائے ہیں اس میں اردو بھی لکھتے ہیں ابھی پرسوں ایک صاحب نے جس مسجد نماز پڑھتا ہوں اس کے میں امام صاحب نے مجھے شادی کی کارڈ دیا وہ ان کی شادی کارڈ تھا پورا انگریزی میں ایک لفظ بطوری کہ کیا ہوگی آپ کوئی اردو کا اخبار آپ قریدے گا نہیں اردو کا اخبار آپ پڑھیں گا نہیں اردو کتاب صاحب کو کوئی واسطہ نہیں آپ کے خر کو اردو بولیر جائے گی تو آپ پھر کیوں اردو کے لیے رو رہے ہیں میرا سکبہ سونے سے جو اردو روتے جو نہیں اردو پڑھتے ہیں ہم اس و جتنے اردو جاننے والے ہیں ہم میں تے ہر پڑھتے واحد جتائے کر لیں کہ ہم اپنے گھاپے اپنے ذات تک تو اردو پڑھا رکھیں اردو بندہ رہیں گے کوئی اردو کا مسئلہ نہیں ہے یہ میں مدائی کے درست میں اپنے راہ سے بھٹک گیا تھا مجھے بات کرنا تھی شامی صاحب کی شاہری پہ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کتاب دیکھی خوشی ہوئی مجھے واقعی خوشی ہوئی جب کچھ چیز صلیقے سے پیشی آتی ہے تو اچھا لگتا ہے ہماری بیشتر کتابیں عجیب کیفیت رکھتی ہیں ان کو دیکھئے تو طبیعت مالش کرنے لگتی ہے نہ چھپائے ٹھیک نہ کاغہ ضرور نہ ترتیب اومن کتابوں کے ترتیب تو غلط ہوتی ہی ہے ہمارے یہاں جب آدمی کو کتابت پہلے جیسے سکھائی آتی تھی تو پہلے سکھائی تھا تھا کہ اسے شروع کریں کس طرف سے شروع کریں اب وہ جو کی کمپیوٹر آ گیا تو ان کو معلوم نہیں کہاں سے کتاب شروع ہونے جہاں سے کتاب شروع ہو گئی کسی صفحے پہ تین شئر لکھ دیئے تو کسی پہ ساتھ لکھ دیئے اردو ایک تہذیب کا نام ہے اردو نفاست کا نام ہے اردو شگفتگی کا نام ہے اردو شایستگی کا نام ہے یہ سب باتیں اگر آپ کی کتاب سے نہیں بترشہ ہو رہی تو پھر آپ اردو جانتی نہیں پوچھے بڑی خوشی ہو یہ کتاب دیکھ کر کے سادگی میں پرکاری ہے آپ دیکھیں بالکل سادہ پہنے لگے اپنی طرف ملتفت کر رہا ہے مجبور کر رہا ہے شائری میں اسی کا اچھی شائری سمجھتا ہوں جو ہم تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں اور متاثروں شائروں میں مزاج بن جاتا ہے بہت ہی گھٹیا بہت ہی سوکلیانہ قسم کے اشار پر چھتے مڑ جاتی ہیں لیکن اچھے اشار نکل جاتی سر اس میں سوچنے سمجھنے اور فکر کا کوئی کوئی شعبہ ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے مشاروں میں تعلی پیٹی جاتی ہے پھر کہنا پھر سنانا یہ تو ہماری تحضیب کے خلاف آتے ہیں تو ہر چیز ہماری تحضیب کے خلاف جا رہی ہے کہاں سے انتو زندہ رہے گی مجھے لوگ اٹھا لیتے ہیں ایک سر سامنے جلسے میں تو میں کہتا ہوں یہ ہماری تحضیب کے خلاف بات ہے تو میں کسی بھی جلسے میں جاؤں تاخر سے جاؤں یہ تحضیب کے خلاف میرے لئے کوئی فقر کی بات نہیں ہے میں نے سی لیا سے مرد کر لی اور آپ سے میں نے پہلے کہہ جاتا ہے میں وقت پر نہیں آ پاؤں گا آپ نے مجھے گزار کہہ جاتا ہے آدھا کنٹر لیٹ آجئے گا میں نے کہہ لیا گا وقت سے آنا اور جب تک محفل برخواست نہ ہو جائے تب تک بیٹھے رہنا یہ ہمارے مشاعروں کی یہ ہماری عدب نشتوں کی ہماری تحضیب تھی اس کا ہم خیالیں میں بات کہہ کروں اچھا تم میں جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں ہی دنیا میں مصروف ہوں آپ سب بیکار لوگ ہیں آپ پر بہت وقت ہے آپ بیٹھے رہیے میں جا رہا ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ موقع ہے بچے اسکول کے یونیورسٹی کے لڑکے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں آج ہمارے ہاں کوئی ایسا درس نہیں دی آتا ہے ہمارے ہاں کوئی اخلاقی کوئی گھنٹہ ہم لوگ کلاسوں تو دفتر اسکولوں میں پڑھتے تھے ایک گھنٹہ اخلاق کا ہوتا تھا آج اخلاق کا کوئی درسی نہیں کہتی آتا تو یہ موقع ہے تو ہمارے کسی بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اردو کسی ایک زبان کا نام نہیں ہے اردو صرف زندہ بات اور اردہ بات کا نکلی نہیں ہے اردو صرف مطالبات کو زور دینے کے لیے نہیں ہے اردو اس لیے ہے کہ ہم کو شائستہ طرز حیات آجائے وہ شائستہ زندگی جس کے لیے لوگ ترستے ہیں ایک شائستہ آدمی کہیں بھی ہوتا ہے بائی سے کشش ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں بھری ہمائی فیل میں ایک آدمی سلیقے سے شروانی پہنے ہوئے تمام بٹن بند ہو سرکٹو بھی رکھا ہے آپ یقیناً پوچھیں گے یہ کوئی شریف آدمی لگتے ہیں ایک محضب آدمی ہیں یقینی طرز پوچھیں گے مجھے دو جگہت آکے بہت افسوس ہوا ایک قصبے میں گیا میں ایک انتقال میں تمام شروفہ کا روایتی قسم کے شروفہ کا وہ قصبہ تھا بڑے بڑے شاعر جہاں پیدا ہوئے ایک بھی آدمی شروانی میں نے نظر آیا عیدگاہ کی دو لاکھ تین لاکھے مجموع میں شروانی میں نے نظر آتے نہ آپ کو سلیقہ پہننے کا نہ سلیقہ کو کھانے کا نہ سلیقہ کو بولنے کا ہماری اچھی شاعری یہ سکھاتے ہیں ہماری شاعری جو ہے وہ گانے کے لیے گنگنانے کے لیے یا کسی کو جوش پہ لانے کے لیے نہیں بلکہ اچھی شاعری کا مقصدی ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو دے میں نے جب اکس کے صفحات پلٹے تو ہر ہر صفحے پہ میری نظر ہو کیا پہلے میں نے نشان لگانا شروع کیا ہے آتا ہوں پہنی شاید ہے ہر ہر صفحے پلٹے تو اس کے بعد میں کہیں تو بہت اشار ہو رہے ہیں تو بہت چونکہ میں ایک میرا مقصد ہوتا ہے کتاب سے اپنے اخبار کے ذریعے اس کتاب سے لوگوں کو مطارف کھرا دے تاکہ جو پڑھے جو پڑھا چاہے وہ لے گئے کوئی تفسرہ نہیں کرتا ہوں میں اگر تفسرہ کرنے لگوں تو سب کتابیں ڈھیر رہے ہیں وہ ہی لپائیں تو اس طرح سے دو شیئر بڑی مشکل سے چھاٹ کرنے گئے بہت سے نکل لہے تھے یہ نہیں کہ دو ہی شیئر اس میں اچھے ہیں میں نے تو دو شیئر لکھتی ہے تیچھے دو شیئر جہی تو جہاں دل سے بات نکلتی ہے اسمتہ نے کہا تھا بھی دل سے جو بات نکلتی ہے اسوار رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پر بات مکر رکھتی ہے شاعری دل کی معاملہ ہے دل کے معاملات جو ہوتے ہیں وہی شاعری معاملات ہیں اگر شاعری دل کے معاملات نہیں ہیں تو وہ شاعری نہیں ہے خوشی مجھے اس لئے ہوئی کہ شامی صاحب نے جنوں کا ذکر کیا آپ کی کتاب میں وہ سب میرے مرہوم دوست رہے ہیں اور وہ سب بڑے اچھے لوگ رہے ہیں مجھے مرہوم اختر بستوی ہوں مرہوم راہی ہوں ہمارے اور افغان اللہ کاربت جونئر تھے افغان صاحب کا بھی دکھ رہے ہیں ان سب کی ساتھ رہے ہیں تو انہوں کی خوصوصیت ہی رہی ہے اختر بستوی بہت اچھے شاعر تھے اور ان کو حمل بہت دادا نظر انداز کیا ہے بڑی صلاحیتوں کے آدمی تھے افغان صاحب نے بھی کافی آخر برگ جا کے محنت کی اور راہی پوری زندگی انہوں نے اپنی تجھ دی تھی اردو کے لیے بہت سے شاعر جو ہیں کچھ یقینی طور سے ان کے مرہن انتھ ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھے تھے جو اردو تحذیب سباقے پیتے وہ بھی تحذیبی اپتہ ہو جاتے تھے تو ایسی لوگ کے درمیان آپ اٹھے بیٹھے ہیں اور آپ کے متعلہ ہے مشاہدہ ہے جہاں متعلہ ہوگا مشاہدہ ہوگا حالاتوں کا تذزیاد کرنے کا انر پیدا ہو جائے گا اور ان سب کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ بہترین شاعری کی طور میں سامنے آتا ہے تو وہ اشار جو ہوتے ہیں دل میں اتر جاتے ہیں اثر کرتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ آپ کا خوبصورت مجموع آیا اور اس پر مجھے چند انحفاظ لکھنے کا موقع مجھا پتہ نہیں اس کا کیا اثر ہوگا نہیں لیکن یہ کہ مقصد ہی ہوتا ہے کہ اچھی چیز ہے تو دور تک پچھائے ہم اچھی چیز کھاتے ہیں تو دوسروں پچھانا چاہتے ہیں اچھی چیز پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ پڑھیں میری خواہش ہوگی میری تمنا ہوگی اور میری استعداد ہوگی کہ لوگ اس مجموع کو پڑھیں اور شاعری کرنا اچھی شاعری کا قبل لکھے جو خاص وصف ہے وہ سمجھ لی کوش کریں بہت شکریہ